سدارت امیدوار آصف زرداری کے کاغذات نامزدگی منظور فاروق نائک کے مطابق آصف زرداری کے کاغذات نامزدگی پر کوئی اعتراض آئیت نہیں کیا گیا ہمارے پاس نمبر پورے ہیں آصف زرداری دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوں گے پیپلز پارٹی کو چیئرمن کا مقابلہ سنی اتحاد کاؤنسل کے حمایتی آفتہ محمود اچکزئی سے ہے نو مارچ کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا اجلاس میں صدارتی انتخاب ہوگا قومی اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا دونکاتی ایجنٹا جاری اپوزیشن کی طرف سے آج بھی احتجاج کا امکان حکومتی ارکان وزیراعظم شہباز شریف کو مبارک بات دیں گے نو منتخب وزیراعظم آج حلف اٹھائیں گے تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہوگی سیاسی اور عسکری قیادت شریک ہوگی شہباز شریف نے دو سو ایک ووٹ حاصل کیے عمر ایوب کو بانوے ووٹ ملے خیبر پاکونخواہ میں توفانی بارشوں اور برد باری سے حادثات پانچ دنوں میں پینتیس افراد جانبہت سنتالیس زخمی ہوئے پی ڈی ایم اے رپورٹ کے مطابق چھالیس گھر تباہ تین سو چھالیس گھروں کو جزوی نقصان پہنچا لینڈ سلائیڈنگ سے متاثر افراد میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا غزہ میں حماد سے لڑائی میں تین اسرائیلی فوجی حالات بارہ سے زائد زخمی ہوئے چھے کی حالت انتہائی نازک اسرائیلی فضائیہ کی رفع پر بمباری گیارہ فلسطینی شہید متعدد زخمی ہوئے چوبیس گھنٹے میں نوے فلسطینی شہید ایک سو ستتر زخمی ہوئے اور پی ایس ایل نائن کے مارکے آج ایک میچ کھیلا جائے گا پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونائٹیڈ مدے مقابل آئیں گے گزشتہ روز ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کو بیس رن سے شکستی تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے